ان میں سے آج ہم بات کریں گے اسم تاہری نمبر 33 33 یہ نمبر ہے اور یہ پیغمبر حضرت صدیقیہ علیہ السلام کو عطا کیا گیا اور اسم میں یہ مشترک ہے مشترک کا مطلب ہے کہ یہ جلالی اور جمالی دونوں کیفیات لیے ہوئے ہیں اور بڑا عجیب و غریب نام ہے اور اس میں بڑی عجیب و غریب برکات ہیں جب یہ حضرت صدیقیہ کے پاس دو ملائکہ آئے اور انہوں نے اس کا ورد کیا تو انہوں نے بھی اس کا ورد کرنا شروع کر دیا جب انہوں نے اس کا ورد کیا تو ان ملائکہ نے تکمیل نبوت کے مرائلوں کے تیہ کروائے اس کی بڑے فضائل و فوائد ہیں تو اس کا ایک سب سے بڑا فائدہ اور یہ نام یہ ہے یہ نام ہے اس کے تلفز مختلف کتاب میں مختلف انداز سے باز دفع آ جاتے ہیں اس تلفز کو یہ ناظرین سمجھ لیں یہ زواد ہے تو اس انداز سے اس کو سمجھ لیں کیونکہ بعض کتابوں میں اور طرح ہوگا تو یہ لوگ کنفیوز نہ ہو جائیں تو خیر بہت بابرکت نام ہے سب سے بڑا اس کا فائدہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص ایک چلہ تک چالیس دن تک روزانہ دس مرتبہ سوری دس مرتبہ کہہ دس ہزار مرتبہ اگر اس کا ورد کر لے ایک پورا چلہ تو اس کو چار عظیم و شان فائدہ حاصل ہوتے ہیں سب سے بڑا فائدہ حاصل یہ ہوتا ہے کہ اس کو ظاہری اور باطنی عظمت نصیب ہوتی ہے کہ ظاہری احوال میں بھی اللہ اس کو معزم کر دیتے ہیں اور باطنی احوال میں بھی اللہ تبارک و تعالی اس کو معزم کر دیتے ہیں اور دوسرا بڑا فائدہ یہ اس کو حاصل ہوتا ہے کہ میراس سلمانی میں سے اس کو حصہ ملتا ہے حضرت سلمان صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے جو کمالات اور فضائل اتا کر رکھے تھے اس میں سے بھی اس کو حصہ اتا کیا جاتا ہے اس کے اخلاص اور جد و جہد کی بریاد پر اور تیسرا بڑا فائدہ حاصل ہی ہوتا ہے کہ یہ غیر اللہ سے کٹ کے صرف اللہ کا ہو کے رہ جاتا ہے اور اللہ اس کا ہو جاتا ہے بس وہ جو زندگی کے ایک لطف ہے وہ اس کو اللہ تمہارک و تعالی نصیب فرما دیتے ہیں یہ اس کا بہت بڑا فائدہ ہے اور چوتھا فائدہ اس کا یہ ہے کہ اس کو دل میں جو بھی بات آتی ہے اور خیال آتی ہے جو چاہتا ہے بس وہ اس کا پورا ہوتا ہے ایون ہے کہ ان سو جن اس سے مسخر ہو جاتے ہیں ان سو جن مسخر ہو جاتے ہیں اور جو بھی اس کی چاہت ہوگی اس کو فورا بروے کار لاتے ہیں تو بہت کہ یہ اس کا نفع تو چار یہ عظیم و شعب منافع اس کو حاصل ہوتے ہیں اگر ایک چلہ تک جو ہے وہ دس ہزار بڑت اور روزانہ اس کا بیرد کر لے یہ اس کا بڑا فائدہ کیونکہ یہ جلالی و جمالی دونوں ہی ہیں دونوں دس ہزار دفعہ روزانہ پڑھنے کا ہے تو اس کو پڑھنے سے پہلے بھی کچھ پڑھنا چاہیے تاکہ جلالی کیفیت نہ رہے اچھا وہ تو جو طریقہ ہے نا صرف فاتحہ کا اول آخر وہی پڑھنا بسم اللہ ملا کے تو پھر جب دعا کریں گے تو اس میں درودِ ابراہیمی شامل کرنے کے دعا بس شکریہ بہت شکریہ